ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کلفا آئس کریم کی ریسیپی بغیر کریم کے بنائیں گے اور کوئی بھی مشین ہم اس میں یوز نہیں کریں گے بریڈ کے ساتھ یہ کلفا آئس کریم بن کے بہت ہی مزیدار سی تیار ہو جائے گی کلفا آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے تقریباً 800 ایمل کے جتنا میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے اور اس کو میں گرم کر لوں گی تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے ہم اس دودھ کو گرم کریں گے میڈیم ہیٹ پر اب یہاں پر میں نے ایک گرائندر لے لیا ہے اس میں میں ایڈ کر لوں گی تقریباً 3 چوتھائی کپ میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے اور ساتھ میں دو الائچی ایڈ کر لوں گی اور ڈرائ فروٹ ایڈ کر لوں گی بادام اور تھوڑے سے پستہ ڈرائ فروٹ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پستہ ایڈ کیے ہیں تھوڑے سے بادام بھی ساتھ میں ایڈ کر کے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور دودھ اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اس میں ہم یہ مکسچر جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوئے چینی کی ساتھ یہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو پکا لیں گے ہم دودھ میں چینی اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً 7-8 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا دودھ تھک ہو جائے دودھ میں نے جو لیا ہے نا یہ پھول کریم ملک ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس سے اس کا فلیور اچھا آتا ہے رچ آتا ہے فلیور اگر آپ چاہیں تو اس میں ملک پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے لیکن یہاں پر میں نے ملک پاوڈر نہیں ایڈ کیا ہے اس کے بغیر بھی اچھی بن جاتے اور یہاں پر میں نے بریڈ سلائسز لے لیا تھے چار ادد اور ان کو میں نے ایسے بریڈ کرمز بنا لیا یہ میں ایڈ کر لوں گی اس کے ساتھ ہی بریڈ کرمز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بڑھیں دودھ کے ساتھ بریڈ کے ساتھ دودھ کو پھر زیادہ دیر تک نہیں پکانا ایک دو منٹ کے لیے پکانا ہے پھر ہمیں فلیم کو آف کر دینا ہے روم ٹیمپریچر پہ آئے گا اتنا ہی ہم اس کو تھنڈا کر کے اور پھر کوئی بھی ہم ڈش لے لیں گے اس میں ہم اس کو فریز کر لیں گے ڈش کو ایر ٹائٹ کرنے کے لیے کلنگ شیٹ کے ساتھ پورا ریپ کر لیں تاکہ اس میں کرسٹلز نہ بنیں اور پھر یہاں پر اس کا کیپ تھا نہیں تو میں نے اس کے اوپر لگا دیا تھا فائل پیپر اور پھر اب ہمیں اس کو کر لوں گی فریز تقریباً اوور نائٹ میں نے اس کو رکھا تھا آپ کے ٹیمپریچر فریزر کے بھی ڈپینڈ کرتا ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے بعد آئیس کریم ریڈی ہو جائے گی بہت ہی مزیدار سی اس کے اوپر ہم نے کلنگ شیٹ لگائی ہے اس وجہ سے کوئی بھی اس میں کرسٹلز نہیں بنا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی سائٹس کو آپ نائف کی ہلپ کے ساتھ ہی آپ کو لوس کر لیں اور کوئی بھی ٹری لے لیں اس کے اوپر ایسے اُلٹا کر کے آپ اس کو نکال سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی یہ نکل جائے گا اور اس کے اوپر آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہو اس کے ساتھ اس کو گارنش کریں یہاں پر میں نے بادام اور پستا کے ساتھ اس کو گارنش کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے بہت کم انگرینٹس کے ساتھ ہی بہت ہی رچ قسم کی یہ آئیس کریم بن کے ریڈ ہی ہو چکی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسی پی کیسی لگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے ہی جائیے گا ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی ہٹ کیجئے گا میں ملوں گی آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھنکس ور وچنگ ٹیک کیر بہ بائی